ملک کا بھٹا بٹھانے والا آیا نہیں اسے لایا گیا تھا اس نے معیشت، معاشرت، صفارت اور صقافت کا بھی بھٹا بٹھا دیا سابق عزیز عظم نواز شریف کا سیالکورٹ چیمبر میں خطاب کہتے ہیں دوہزار اٹھارم میں آر ٹی ایس بٹھانے کے باوجود نون لیڈ جیت گئی تھی انیس سو ننانوے میں بھی وہ سو وزیر عظم تھے شام کو ہائے جیکر بنا دیا گیا انہیں سزائے موت دلانے کی کوشش کی گئی سابق عزیز عظم نے ورکرز کنونشن سے بھی خطاب کیا بولے ملک کو جارنے والے کے ساتھ اس کو لانے والے بھی ذمہ دار ہیں پانچ ججز نے سازش کا حصہ بن کر کروڑوں لوگوں کے نمائندہ عزیز عظم کو نکالا جہاں آئے روز عزیز عظم کو اتار دیا جائے تو ملک کیسے چلے گا عاصف زرداری نے بھی خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر عاصف زرداری طویلر سے بعد سیاسی معاملات میں متحر ریک عاصف علی زرداری نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی پنجاب خبر پختنخہ کمیٹی میں قمر کائرہ محمد علی بادچار نیر بخاری شامل ویسل کریم اور ساجد توری بھی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ماضی میں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کمیٹیاں تشکیل دیتے تھے چیئرمن پیچ آئے اور بشرا بی بی کا عدت میں نکاح خاور مانیکہ نے عدالت سے رجوع کر لیا خاور مانیکہ نے بشرا بی بی اور چیئرمن پیچ آئے کو سزا کی استعداد کر دی ڈسٹریک انڈ سیشن کوٹ میں خاور مانیکہ نے بیان بھی ریکارڈ کرا دیا مزید سماعت 28 نومبر تک ملتوی آئندہ سماعت پر باقی گواہ مفتی سعید آن چوہدری اور محمد لطیف طلب خاور مانیکہ نے بشرا کو طلاق کی کاپی بھی اسلام آباد سیشن کوٹ جمع کرا دی طلاق کے دو سادہ کاغذات پر 14 نومبر 2017 کی تاریخ درچ صدر عارف علوی کو کام سے روکنے اور اہتے سے ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر درخواست میں کہا گیا کہ صدر عارف علوی نے اپنے افتیارات کا غلط استعمال کیا عارف علوی نے عہدے کی تزہیق کی غیر آئینی اقدام کے مرتقب ہوئے صدارتی دفتر کو تحریک انصاف کی سیاسی سگرمیوں کے لیے وقف کر رکھا ہے عارف علوی کو بطور صدر کام کرنے سے روکا جائے درخواست میں صدر اور وزارت قانون کو فریق بنایا گیا الیکشن کمیشن کام انتخابات کے لیے آروز عدلیہ سے نہ لینے کا فیصلہ عدلیہ سے جواب نہ آنے پر الیکشن کمیشن کا بیروکریسی سے ریٹرننگ افسروں کی تائناتی کا فیصلہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنرز کو قومی اسمبلی کے حلقوں میں بطور ریٹرننگ افسر تائنات کیا جائے گا الیکشن کمیشن نے پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی سے متعلق وزارت داخلہ کو خط بھی لکھ دیا دو ریٹائیڈ فوجی افسروں کا کوٹ مارشل بغاوت کا جرم ثابت ہونے پر سزائیں سنا دی گئیں رانک وی زبط آئی ایس پی آر کے مطابق مجاز عدالت میں ریٹائیڈ افسروں عادل فاروق راجہ اور حیدر رضا مہزی کو ایس پی آر کو سزائیں سنائیں عادل راجہ کو چودہ سال قید با مشقت اور حیدر رضا مہدی کو بارہ سال قید با مشقت کی سزا دونوں کو بغاوت پر اکسانے جاسوسی اور قومی سلامتی کے لیے قطرے کی دفاعت کی خلاف ورزی پر سزا سنائی گئی عدالت کی ہدایات کے تحت مفرور ملزموں کی ذاتی منقولہ و غیر منقولہ جائدادیں زبط کی جا چکی ہیں بینک اکاؤنٹ منجمت شناختی کارڈ اور پاسپورٹ منسوق نام ای سی ایل میں ڈالے گئے بھگوڑے عادل راجہ اور حیدر مہدی کا ٹرائل غیر حاضری میں ہوا دونوں نے پیش ہونے کی حمد تک نہ کی ملزم عادل راجہ کے خلاف ساتمہیں دوہزار تئیس کو تھانہ جنوبیلا ہورکینٹ میں مقدمہ درچ ہوا عادل راجہ کو سمن کی وصولی سفارتی ذرائع کے ذریعے کرائی گئی دوسرا سمن بائیس اگست کو جاری کیا گیا پیشی کے لیے تیس دن کا وقت ملا مگر مفرور ملزم پیش نہ ہوا عدالت نے مسلسل غیر حاضری پر عادل راجہ کو سات اکتوبر کو سزا سنائی ملزم حیدر مہدی کو پہلا سمن 26 جون اور دوسرا 28 اگست کو جاری ہوا سمن بزریہ کیانیڈر ڈاک ریجسٹرڈ میل کے ذریعے بھیجے گئے مگر وصول نہ کیے جا سکے واپس کر دیئے گئے دونوں ملزموں کو قانون کے مطابق وکیل بھی فراہم کیا گیا تھا عادل راجہ اور حیدر مہدی کی سزائیں قومی سلامتی کے تناظر میں بہت اہم اقدام ہے دفاعی تجزیہ کاروں اور مہر قانون نے فیصلہ درست اور بروقت قرار دیا بابرالہ اودین بولے کہ دونوں دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں دشمن چاہتا ہے کہ نوجوان نسل کو فوج سے متنفر کیا جائے مسود احمد قان نے کہا کہ پاک فوج یہ خود احتسابی ہی کی وجہ سے یہ ادارہ نمائیہ ہے ماہر قانون حافظ احسان احمد کہتے ہیں کہ ایسے مجرموں کو سزا دلانے کے لیے قانون موجود ہے امید ہے کہ دونوں کو انٹرپول کے ذریعے واپس لائے جائے گا نمائندہ خصوصی طاہر اشرفی بولے کہ جو وطن کا غدار ہو اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں سمانگ پر قابو پانے کے لیے حکومت اقتامات کے سرات لاہور میں فضائی آلودگی میں کمی فضائی میار کے لحاظ سے پہلے سے تیسرے نمبر پر چلا گیا بھارتی شہر نئی دہلی آلودہ ترین شہروں میں پہلے اور منگلہ دیش کا شہر ڈھاکا دوسرے نمبر پر موجود ہے انصداد اس موقعی لیے پنجاب کی چھہ ڈیویزنز میں آج بھی جزبی لوگ ڈاؤن تعلیمی دارے بند رہے مارکٹس تین بجے کھولی گئیں کل اتبار کو ہر طرح کا کاروبار بند رہے گا سادر پی ٹی آئی چوہ دری پر ویز الہی سے اڈیالا جیل میں فیملی کی ملاقات ملاقات جیل کانفرنس روم میں تیس منٹ تک جاری رہی ملاقات کرنے والوں میں قیسرہ الہی بسمہ الہی اور سمیہ الہی شامل سابق ازیر ایالا پنجاب کی صحت اور فیملی کی معاملات پر بات چیت کی گئی ملاقات ختم ہونے پر فیملی میں بران جیل سے واپس روانہ ہو گئے نونلک کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہوتی تو نواز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا وہ تو آج بھی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں لیکن اہنما جعوید لطیف کہتے ہیں کہ ملک آج جہاں کھڑا ہے یہ سب چیرمن پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے انتخابات وقت پر ہونا ضروری ہے اشتیال انگیز گفتگو کیس میں عدالت پیشی پر جعوید لطیف کے وارنٹ کرفتاری منصوب ادم پیشی پر مریم آرنگ زیب کے ناقابل زمانت وارنٹ کرفتاری جاری اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کل کاموکی میں سیاسی اقوات کا مظاہرہ کرے گی جلسے کی تیاریاں جاری سٹیج بنا لیا گیا جلسہ کا کہت گرد آئی پی پی قائدین کے بینرز نصب پارٹی کی ترجمان فردوس آشک آوان کہتی ہیں شاہین اپنے مسکن میں مضبوط پنجے گار چکا انتخابات کی تاریخ اعلان ہو چکا سیاسی راہنما آئی پی پی میں شامل ہو رہے ہیں راہنما عوامی نیشنل پارٹی امیر حیدر خان ہوتی کہتے ہیں کہ ملک میں اس وقت انتشار نظرہ رہا ہے پاکستان میں سیاسی اور معاشی بہران ہے سبوں کو مضبوط کریں گے تو مرکز مضبوط ہوگا اٹھارویں ترمیم کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے سبوں کو صحیح معینوں میں ابھی تک اختیارات نہیں ملے امیر ہوتی کی کوئٹہ میں سیاسی راہنما امان اللہ کاکر کی اے ان پی میں شمولے کے موقع پر نیوز کانفرنس نگران وفاقی کابینہ میں ایک اور اضافہ نگران وزیراعظم انوارلہ کاکر نے فہد حارون کو معاون خصوصی تائنات کر دیا فہد حارون وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل میڈیا ہوں گے موسیقی